ہیلو گائز آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار ہم کسی بھی ویڈیو کا موسن کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی یدی کوئی ویڈیو سلو ہے تو اس کو کس پرکار فاشٹ کر سکتے ہیں یدی کوئی ویڈیو فاشٹ ہے تو اس کو سلو کس پرکار کر سکتے ہیں یا پھر ہم نے ویڈیو میں یدی سلو موسن دینا ہے تو وہ کس پرکار ہم دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارا پرانا پروجیکٹ تھا تو اسی کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کریٹ نیو نہیں کریں گے جو لاشٹ ٹائم ہم نے کام کیا تھا ٹریکنگ کے اوپر اسی کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے وہی پروڈیکٹ ہمارا دوبارہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لاشٹ ویڈیو میں ہم نے ٹریکنگ پوئنٹ دیکھا تھا تو یہاں پر ابھی بھی وہ پروڈیکٹ سیو ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کیونکہ ابھی ہم کو جو موسن ہے اس پر دھیان دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ویڈیو ہے وہ فلال نورمل موسن کے اندر ہے ہم اس کو فاشٹ کر کر بھی دیکھیں گے اور ہم اس کو سلو کر کر بھی دیکھیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویڈیو ہے یہاں پر آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو سیلیکٹ رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپسن ملے گا سپیڈ کا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر سپیڈ کا اوپسن ملے گا کو فاشٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کی سپیڈ کچھ اس پرکار بڑھانی ہوگی یہاں پر آپ بڑھا سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس پیڈ بڑھائیں گے جو آپ کی ویڈیو کی دیوریشن ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا ریزن یہ ہے جیسے آپ کے پاس دس منٹ کی ویڈیو ہے یادی آپ اس کی سپیڈ کو 50% کر دیں گے یعنی وہ ویڈیو 50% فاشٹ چلے گی تو جائر اسی بات ہے ویڈیو کی دیوریشن پانچ منٹ ہو جائے گی اور یادی آپ اس کو اور زیادہ بڑھاؤ گے تو دیوریشن اس کی گھٹتی جاتی ہے اور یادی آپ ویڈیو میں سلو موشن پروائیڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کی دیوریشن بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے یہاں سے سپیڈ بڑھائی تو یہاں پر جو ہماری ویڈیو کی دیوریشن ہے وہ کم ہو گئی ابھی میں اس کو نورمل موشن میں لے آتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں آپ یہاں سے بھی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کر دیں یہاں پر جو اس سے اوپر والے اپسن ہیں وہ سلو موشن کے لیے ہیں اور یہاں سے جو نیچے والے اپسن ہیں وہ فاسٹ موشن کے لیے ہیں جیسے یہاں پر میں ون پوئنٹ فائیو ایکس اسے کر دیتا ہوں یعنی سپیڈ تھوڑی بڑھا دیتا ہوں تو اس کی جو دیوریشن ہے وہ تھوڑی کم ہو چکی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھ چکی ہے جیسے میں اس کو لاسٹ والے اپسن پر کلک کر دیتا ہوں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس پرکار آپ ویڈیو کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہاں سے میں کنٹرول چیڈ کر رہا ہوں یہاں پر جو اپسن ہے اس کو انکریز کرنا ہے جتنی آپ کی ریگوائرمنٹ ہو یا پھر آپ یہاں سے بھی انکریز کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے یا پھر آپ چاہیں تو یہاں پر ڈائریکٹ ویلی بھی پٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کا ایک بار رجل چیک کر لیتے ہیں تو اس پرکار آپ کیپ کٹ کے اندر اس پیڈ کو بڑھا سکتے ہو اب ہم دیکھتے ہیں نورمل ویڈیو سے سلو موشن ہمیں کس پرکار کرنا ہے تو یہاں پر میں کنٹرول جیڈ پریس کر کے اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں پر میں نے ویڈیو پر کلک کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں جاتا ہوں اس پیڈ کا اپسن پر اب یادی آپ نے ویڈیو کو سلو موشن میں کرنا ہے تو جو آپ کی نورمل سپیڈ ہے اس سے آپ کو کم یہاں پر جو سپیڈ ہے وہ کرنی ہوگی جیسے یہاں پر میں اس کو فیوٹی پرسنٹ کم کر دیتا ہوں جیسے یہاں سے میں کرسر ریلیز کروں گا تو ہماری ویڈیو کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر فیلال 0.5 ہے یعنی آپ کو اور سلو کرنا ہے تو یہاں پر آپ کلک کرنے یہ اور يہاں پر سلو ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہماری ویڈیو کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہو چکے لیکن یہ بہت ہی بے کار سر جلتے رہی ہے تو ہم کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر صرف اتنی سپیڈ اس کی کم کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ابھی جو سلو موسن ہے وہ ہماری ویڈیو میں پرفیکٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں سے بھی سپیڈ کم کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ آپ یہاں پر کوئی بھی ویلیو انپوٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو سلو چاہیے اتنا پرسینٹ آپ کم کر سکتے ہیں تو گائز اس پرکار آپ ویڈیو کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو یادی آپ کو فاسٹ موسن دینا ہے تو وہ دے سکتے ہو یادی آپ کو سلو موسن دینا ہے تو وہ دے سکتے ہو اب اس کے اندر ایمپورٹینٹ سیج بچی ہوئی ہے جو کام آتی ہے یہاں پر میں ویڈیو پر سلیکٹ کر رہا ہوں سپیڈ پر جا رہا ہوں اور یہاں پر ہم کو سیکنڈ اپسن ملتا ہے کروکا یہاں پر ہم کسٹم کرو بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر جو دی ہوئی ہے ہمیں کرو ان کا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں فسٹ میں کسٹم لے رہا ہوں یہاں پر آپ جیسے کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ پیرگراف آ جائے گا تو گائز یہاں پر آپ دیکھیں ابھی جو ہماری ویڈیو ہے وہ نورمل موسن کے اندر ہے جیسا یہ کیپچر ہوئی تھی اسی سپیڈ پر ہے یہاں پر آپ دھیان دیں جو یہ ہماری لائن ہے یہ نورمل موسن والی لائن ہے یدی ہم اس سے اوپر جائیں گے تو ویڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ پڑے گی نیچے کی طرف آئیں گے تو ویڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ گھٹے گی یعنی سلو ہو جائے گی جیسے فیلال ہم اس والے جو کرو ہنڈلیں ان کو اٹھا کر یہاں سے نیچے لے آتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پر نیچے لے آتے ہیں کچھ اس پرکار ابھی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہاں پر سلو ہو جائے گی اور یہ والے جو کرو ہنڈل ہیں ان کو میں اوپر کی طرف لے جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو بھی اوپر کی طرف لے جاتا ہوں ابھی ہماری ویڈیو میں جو موسن آنے والے ہیں وہ کچھ اس پرکار آئیں گے پہلے ویڈیو نورمل رہے گی پھر سلو ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے نورمل ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے فاسٹ ہو جائے گی ہم نے جو ڈائریکٹ ایمپوٹ ہے وہ کرو ہینڈل سے دے دیا ہے آپ یہاں پر ان کروز کو اس پرکار سیٹ کر سکتے ہیں سنگل کو بھی اور آپ چاہیں تو ملٹی کو بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ابھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت سلو ہو چکی ہے یہاں سے اس کے بعد یہ تھوڑی سپیڈ میں فاشٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد بہت فاشٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں ابھی یہ تھوڑی سی سپیڈ بڑھے گی اس کے بعد نورمل ہوگا اور اس کے بعد بہت زیادہ پڑ جائے گی یہاں سے تو اس پرکار آپ کروز کا یوز کر کے اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو یدی آپ نے فاشٹ موسن پروائیڈ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہو سلو موسن دینا ہے تو وہ کر سکتے ہو بس آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ یدی آپ نیچے کی طرف کرو کو لاؤ گے تو یہاں پر جو ہماری ویڈیو کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہوگی اور یدی آپ نورمل لائن سے کرو کو اپر کی طرف لے جاؤ گے تو ویڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ بہت فاشٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یدی ہمارے کروز رہیں گے تو ہماری ویڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ نورمل رہے گی یہاں پر آپ دیکھیں کروز کے اندر جو ہم کو پری سیٹس دیے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں جس پہلا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں جیسے یہ کرو پہلے اوپر جا رہا ہے تو یدی آپ اس کا یوز کرو گے تو پہلے ویڈیو بہت فاشٹ ہوگی اس کے بعد نیچے آ رہے تو سلو ہو جائے گی اور نیکسٹ میں یہ ہوگا پہلے بہت فاشٹ ہوگی پھر بہت سلو ہوگی پھر دوبارہ فاشٹ ہوگی پھر نورمل میں آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اسپرکار ہے جیسے اسٹارٹنگ میں بہت فاشٹ جائے گی پھر بلکل سلو پھر دوبارہ فاشٹ تو اسپرکار آپ کروز کا یوز کر سکتے ہو تو گائز ویڈیو کی جو سپیڈ ہے کیپ کٹ کے اندر اس کو ہم اسپرکار مینٹین یہاں پر کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کرو سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہماری ریکوئرمنٹ ہو یادی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر لینا تھینکیو